بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں خورم جنجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خورم جنجوہ اوفیشل آج ایک بہت بڑا ایشو جو کہ ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ پیش آتا ہے اور وہ ہے ایکزیکٹ کیریئر پلاننگ کا کیریئر کا انتخاب بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے بغیر ہماری جو گول سیٹنگ ہے وہ دوری رہتی ہے ہمارے نائنٹی نائن پرسنٹ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کیریئر کا انتخاب ہی نہیں کر پاتے اور وہ ان کی لائف میں جو ہے ایک خلاسہ رہتا ہے تو یاد رکھئے گا کہ جب تک آپ کی گول سیٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی آپ اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ کے تحت سیٹ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے یہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے بار بار نہیں ملتی اور اس کو اتنے اچھے طریقے سے گزاریں تاکہ آنے والا ٹائم آپ کا اچھا گزرے اور جو ٹائم آپ چھوڑ کے جائیں گے اس میں لوگ آپ کو یاد رکھیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ زندہ انسان وہ نہیں جو سانس لیتا ہے اور زندہ انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اور اگر ہم انسانوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے تو ہم ایک اچھے انسان کہلائیں گے انسان مرتا نہیں ہے مر کے بھی وہ زندہ رہتا ہے اگر وہ کچھ کر کے گیا ہے تو ہمیں کچھ کر کے جانا ہے میٹرک کا جو ٹائم ہوتا ہے ہماری زندگی میں وہ بڑا امپورٹن ٹائم ہوتا ہے میٹرک سے پہلے ہمیں اپنے گول کو سیٹ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کون سی لائن اختیار کرنی ہے کہاں جانا ہے اور کس فیلڈ کے اندر ہم نے اپنی آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے یہ سکل مارکٹنگ کا دور ہے ہر بندہ سکل سیکھ رہا ہے ڈگریز کا حاصل کرنا اب آستہ آستہ جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے ڈگری کی اتنی ویلیو نہیں رہی جتنی سکل کی اور ٹائلنٹ کی ویلیو ہے ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک کوالٹی رکھی ہوئی ہے لیکن انفورچنیٹلی ہم اس کوالٹی کو اور اس خوبی کو اس ٹائلنٹ کو ایکسپلور نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہم اپنے گول کو سیٹ نہیں کر سکتے تو یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے اور وہ آپ نے خود سیٹ کرنا ہے کسی کو اپنے گول سیٹنگ کے اندر جو ہے وہ انٹرفیرنس کی اجازت مت دیں don't let other write your success story write your success story with your own hands remember one thing کہ پتنگ نے جب اڑنا ہوتا ہے اڑ کے وہ کچھرے کے ڈبے میں جاتی ہے تو جب پتنگ اڑتی ہے تو اس کو اسمان کو چھونا ہوتا ہے تو اسمان کو چھو کے جب آپ پتنگ کچھرے کے ڈبے میں جائے گی تو وہ ایک ہسٹری قائم کر کے جائے گی اور اگر ہم ایک ہسٹری قائم کر کے ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں منوا کے نہیں جائیں گے تو ہم کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں چل پائیں گے ہمارے ہاں ایک چیز کا بہت بڑا فقدان ہے اور وہ ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا ہمارے سکول، کالوجز، یونیورسٹیز کے اندر ٹیلنٹ کو ایکسپلور نہیں کیا جاتا ہم صرف ایکاڈیمیکلی جو ہے وہ کریمنگ کر کے پاس ہوتے ہیں اور رٹے کا فروغ ہے اور کس چیز کا فقدان ہے کہ ٹیلنٹ کو ہنٹ نہیں کیا جاتا کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف بات نہیں کی جاتی ہمیں سٹوڈنٹ کے انٹیلیکٹ کو ہم نہیں جان پاتے جس وجہ سے سٹوڈنٹ سکسٹین ایئرز ایڈوکیشن کی طرف چلے تو جاتے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا کہ کس فیلڈ میں ان کا فیوچر ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا پوری دنیا کے اندر نائن ففٹی سکس جو ہیں وہ کیریئرز ہیں نائن ففٹی سکس شعبے ہیں لیکن ہم صرف اور صرف ڈاکٹر اور انجینرنگ کی طرف بھاگتے ہیں یاد رکھے گا سب سے زیادہ پیسہ اس وقت جس فیلڈ میں ہے اور وہ ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا مارکٹنگ کی فیلڈ اور میں اکثر ایسے سٹوڈنٹ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں انہیں کہتا ہوں کہ آنے والا دور آپ کا دور ہے آنے والا دور ابھی سے جو دور سٹارٹ ہوا ہے وہ انٹرنیٹ کا دور ہے یوٹیوب کا دور ہے اور آنے والا دور بھی جو ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ فیلڈ کا دور ہوگا اور جیاد رکھے گا کہ اپنے گول کو سیٹ کریں اور میٹرک میں ایسے سٹوڈنٹ جو کہ ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اور آگے کالج کی طرف انہوں نے جانا ہے ان کے لیے میری ایک بہت بڑی یہ ادایت ہے کہ پلیز اپنے کیریئر گول سیٹنگ کو جو ہے وہ سیٹ کریں اور اپنے کیریئر کا انتخاب خود کریں کبھی بھی کسی کے کہنے کے اوپر اپنے کیریئر کا انتخاب مت کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہوفلی یو بل انشاءاللہ بھی ٹیچنگ دہ ہائٹ بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا انتخاب کریں گے